سلام علیکم ایفرون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ جو ہماری پینٹس کے اوپر بچوں کے بڑوں کی پینٹس کے اوپر اور جو ریڈی میٹ ہمارے شئر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس طرح کی گم والی سلائے لگی بھی ہوتی ہے اکثر ہمارے بچوں کی جو پینٹس وغیرہ ہیں ان کی سلائے اکثر بچے نکال دیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم نے کس طرح سے یہ والی سلائے دوبارہ کس طرح سے دوبارہ سٹیچ کرنا ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا تو میرے پاس یہ تھوڑا سا پینٹس کا پیس پڑا ہوا تھا میں آپ اس کو سٹیچ کر کے بتاتے ہوں کہ یہ سلائے کس طرح سے لگی بھی ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ پیسز رکھ لیں ہم نے ایک پیس کو دوسرے پیس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے رکھ کے ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے ہم سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں ہماری سلائے لگ چکی ہے سلائے لگانے کے بعد ہم ادھر ایک سائٹ سے اس سائٹ سے ہم بلکل اس طرح سے ہم اٹھائیں گے کپڑا اور اس طرح سے اس کے اوپر رکھ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ہماری یہ جو لائن ہے یہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے کپڑے کی چاہے تو آپ آئرن کے مدد سے اس کو پریس بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائے کے اوپر تاکہ سلائے ہماری نیچے والی نظر نہ آئے اس طرح سے سلائے رکھ کے ہم اوپر سٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری ایک سلائے لگ چکی ہے اگر آپ ایک لگانا چاہے تو ایک بھی لگا سکتے ہم اس کے بلکل ایک طرف ایک دوسرے سایڈ پر ہم دوسرے سلائے بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دو سلائے لگا لی ہیں ہماری سلائے لگ چکی ہے گم سلائے بلکل یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوا بلکل ہماری جس طرح سے ہماری بزار سے مارکٹ سے سٹیچنگ ہوئی بھی پینٹس یا شرٹس ہوتی ہیں ان کی سلائے اگر نکل جائے تو آپ اس طرح سے گھر میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے بہت ہی نیٹنس آئیے سلائے میں یہ دیکھیں بہت ہی نیٹنس کے ساتھ ہماری یہ سلائے لگی ہے اسی طرح آپ اگر گم سلائے کے ساتھ اگر کوئی سوٹس لائے کرنا چاہے بلکل اسی طرح سلائے سے آپ کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ